لکھنا انیوار کیا گیا ہے اس سے پہلے مزفن اگر میں زلہ پرشانسہ نے کیا آدیش جاری کیا تھا جس کے بعد آدیش پر سوال اٹھائے جا رہے تھے اب سرکار کے آدیش کے بعد اس پر سیاست بھی شروع ہو گئی ہے یوپی اور اتراخن کے سبھی کعور روٹ پر دکانداروں کو اپنا نام لکھنا ہوگا یوگی عادتناس سرکار نے اس بارے میں نیا آدیش شاری کیا ہے یوپی سرکار کے آدیش کے بعد اتراخن سرکار نے بھی کعور روٹ کو لے کر دکانداروں کے نام لکھنے کا آدیش شاری کر دیا پردیش میں مکہ روپ سے ورنسی کے کاشی وشونات مندر میں کعور یاترہ کی پرمپرہ رہی ہے اس کے علاوہ پریاغ راج سے بارہ بنکی تک بھی کعور یاترہ نکلتی ہے پر کعور یاترہ کا سب سے بڑا خریز حیر دوار سے پشترمی یوپی کے علاقوں میں نصر آتا ہے ایک نظر ڈالتے ہیں حیر دوار سے پشترمی یوپی کے کعور روٹ پر کعور یہ حیر دوار کے گومک سے جل لے کر رڑکی، مزفر نگر، میرٹ، بجنور، سہارنپور، شاملی، گازیباد ہوتے ہوئے نویڈا تک پہنچتے ہیں وارنسی میں کاش کی ورشونات مندر اور پریاغ راج سیوارہ بنکی تک بھی کعور یاترہ نکلتی ہے اب ان سبھی روٹ پر آنے والے دکانداروں کو دکان پر اپنا نام لکھنا آنیوارے ہوگا کعور روٹ پر دکانداروں کے لیے نام لکھنے کا پہلا آدیش مزفر نگر زلے سے جاری ہوا تھا مارے جنپد میں لگ بھگ دو سو چالیس کلومیٹر کا کامڑ مارگ ہے اس میں جتنے بھی کانپان کے دکانے ہیں چاہے وہ ہوترل ڈابے ٹھیلے جہاں سے بھی کامڑیے اپنے خات سامگری خرید سکتے ہیں ان سب کو یہ نردیشت کیا گیا ہے کہ اپنے پروپرائیٹر کے یا کام کرنے والوں کے نام ضرور ڈسپلے کریں یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ کسی پرکار کا کوئی کنفیوزن کسی بھی کامڑیے کے اندر نہ رہے اور ایسی ستیتی ناؤت پرنوں کی کہیں کوئی آروپ پر تیاروپ ہو اور بعد میں کانون ورسطہ کی ستیتیت پرنوں اس لیے ایسا نردیش دیا گیا ہے اور سب اس کو اپنے سویکشہ سے اس کا پالن کر رہے ہیں راجی منتری کپل دیو نے زرہ پرشاسن کے فیصلے کو صحیح بتایا اور اس کے بعد اس پر راجنیدک بیانبازی تیز ہو گئی ایسی سب لوگ جو ہندو دیوی 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 کے نام پر اپنے ڈھابے ہوتے ہیں اور ایسی مسلم سماغ کی لوگ ہوتے ہیں ان میں کاؤڑییں دکانے بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں اور وہ مرہنم ویڈن ویڈ بیٹھتے ہیں یعنی دیوی دیوی دیتا کا نام ہندو کا اور بیٹھتے ہیں مرہنم ویڈ ان کی پرکیبن لگنا چیزیں اور ان کے نام کی پیچان ہونی چیزیں تاکہ جو کاؤڑی ہاں بیٹھنا چاہی ہے ہمیں نا کسی کے نونویج بیجنے پاکت یہ کارڑوں تو بکے گا ہی نہیں کارڑ کا بھیجنے کارڑوں تو نہیں بکے گا پر سامنے تو بھی اگر کوئی نونویج بیجتا بیجیے نونویج کھانے والا کھائے پر ہندو دیو دیکھاؤ کے نام پر دکان کھول کر کے نونویج نہیں بیجیے یہ ہم نے آدھرک کیا تھا اسی کے سمجھے پشاہد صاحب دی کاروائی کی ہے اس میں جس پرکار سے انہوں نے پولٹیکل لوگ چاہے اکھلے زیادہ ہوں چاہے اویسی ہوں تو اس کو ساماجک اور ہندو مسلم کا تکول دے رہے ہیں یہ ہندو مسلم کا وشہ نہیں ہے یہ ساماجک سوہارت کا وشہ ہے مزہد فرنگ ازلہ پرشاسن کے فیصلے پر سفہ سانسدھاریندر ملک سمیت اے آئی ایم آئی ایم پرمک آزاد الدین اویسی نے بھی ویروت جتایا اتر پردیش کی سرکار کی طرف سے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اس لیے کنڈیم کر رہے ہیں یہ سمیدھان کے آرٹیکل سیونٹین کا وائلیشن ہے جو انٹیچو بیلیٹی کی بات کرتا ہے تو اتر پردیش کی طرف انٹیچو بیلیٹی کو پرموٹ کر رہی ہے اس طرح کا اردگر کے نام رکھنا اور اپنے ریلیجن کا ازارہ بتانا یہ آرٹیکل ٹوینٹی با رائٹ ٹو لائف کا بھی وائلیشن ہے اور آرٹیکل ٹو لائنٹین رائٹ ٹو لائف کا بھی یہ وائلیشن ہے جو راستے اتر پردیشن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ آپ نہیں کرنی چاہیے سمیدھان پر رہے ہیں ہم لوگ آپس میں جاتے ہیں میں نہیں بڑھ سکتے آپ کو اگر خاورد والوں کی مفیق نہیں تو اس پر جہاں ساکھا ہری وہاں ساکھا ہری اپنے ساکھا ہری ساکھا ہری اور طریقے بہت ہے اس طرح کی بات اس نے دھائم کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں اس سے بیبھید بڑھے گا ہم ہوڑی اکیلے مناتے ہیں بکرائی جو وہ اکیلے مناتے ہیں پر دیوالی اب جیسی ایمیٹی تو ہم کٹھے مناتے ہیں ایک دوسرے گھڑ جاتے ہیں گڑھیں ملتے ہیں اب کٹھوں یہ بھی اچھا کھڑا ہوتا مابلہ سارے بارے مابلہ مجدوری تو وہ ہی کر رہا ہے کلکتیں پیدا ہوا پھڑ کھیلا کلکتیں پیدا ہوا کسے پتا ہوا ہندو کے بعد وہ ہیا مسلمان کے بعد وہ ہیا توڑنے بڑا ہندو کا کسے پتا ہے سرکار کے فیصلے پر جہاں ویروت کر رہا ہے تو وہیں دھرم گروہوں کا سمرتھن بھی ملا ہے ہمیں تو لگتا ہے مجفر نگر کا جو لاغو ہوا ہے کہ ہر بیکتی اپنی پہچان اجاگر کریں اس کو جو ہے پورے دیس میں لاغو کر دینا چاہیے جہاں جہاں تیرتیاں پریٹر نستل ہے وہاں پر لاغو کرنا چاہیے کیونکہ یہ تھوک جہاد کر کے لوگ جو ہے دوسرے کی ہندو سناتریوں کا دھرم بھرشت کرتے ہیں تو کم سے کم تیرت یاتریوں کو یا یاتریوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جسے سمان لے رہے وہ کون ہے اس کی تو اجادی ہونی چاہیے اتر پردیش نے نظم و نقص یعنی لاؤ ان آرڈر کو بنائے رکھنے کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے اور خاص طور پر ڈی آئی جی سہارنپور ایس ایس پی مزفرن نگر نے اس ایڈوائزری کو اجادی کر کے کہا ہے کہ کانور یاترہ جن جن راستوں سے بڑی تعداد میں گزرتی ہے وہاں کی دکاندار مکاندار اور ٹھیلے والے یہ سب لوگ اپنا نام کا بورڈ لگائیں لوگوں نے اس پر بورڈ لگا بھی لئے اپنا نام بھی لکھ لیا ہے تو اس کا مطلب آہ لائن آرڈر سے متعلق ہے اور اس کا مطلب کوئی اور راجنیتی نہیں ہے جو لوگ بھی راجنیتی کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں یہ دھارمی کی آترہ ہے اس دھارمی کی آترہ جو آسہ سے متعلق ہے اس کا کھلوار سیاست میں نہیں کرنا چاہیے بیجو پیسان سا دنے شوشرما نے بھی سرکار کی فیصلی کا سواگت کیا لوگوں کا آپسوی پریم اور سوہرد بڑھے اور ایک سومنمیت بھاؤ سے لوگ اپنا تیوہر منا سکیں اس بھاؤنا کے ساتھ سرکار نے یہ آدیس جاری کیا ہے اس آدیس میں اگر آپ دیکھو تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کس کو کہاں سے دھکان خرید سے سامان خریدنا ہے جو جاں سے چاہے وہاں سے خرید سکتا ہے ابھی تک سامان پورے جو اپنے دکانوں کا نام لکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں دکان کے نیچے لگبک چالیس پچاس پس ست لوگ اپنے پروپرائیٹر کا نام بھی لکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو سمیدھان کی ویوستہ ہے اس میں دھارمک آستہ کا سممان اور سرنچھن کا جو بھاؤ دیا ہے اس کے انترگیتی ایک بہتر پوریتن ہے بیجو پی نیتا مکتار ابباس نکوی جو پہلے ذرا پروشاسن کے فیصلے کا ویروت کر رہے تھے انہوں نے بھی اب سرکار کے فیصلے کا سمرتن کیا ہے آج جو ہے وہ راج سرکار نے اس پشتہ کے ساتھ دشانردیش جاری کیا ہے اور اس سے اس پشتہ ہے کہ جو کامڑیاتری ہیں ان کی شوچیتہ ان کی سرچہ ان کی شردہ کہ سممان کی درشتی سے یہ فیصلہ ہوا ہے اس میں کہیں مذہب نہیں آتا جو لوگ بھی اس راستے پر جو ہیں وہ دکاندار ہیں یا کچھ بھی کام کر رہے ہیں انہیں اپنی پہچان دینی چاہیے اس میں پہچان میں یہ روڑی ہے کہ مسلمان میں اپنا پہچان دے گا سکھ نہیں دے گا ہندو دے گا مسلمان نہیں دے گا اس پر کسی طرح کا دھارمی تڑکہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کمنل کنفیزن کریٹ کرنے سیاست کے بیچ یو پی اور تراخن سرکار کی آدیش کے بعد کعور روٹ پر آنے والے دکانداروں اور ڈھاوا سنچالکوں کو اپنا نام لکھنا انیوارے کر دیا گیا ہے سرکار نے اسے سکتی سے لاغو کرنے کا آدیش بھی دیا ہے سرکار کی فیصلے سے کعور یہ نشد ہی خوش ہوں گے پر آنے والے دنوں میں اس کا بڑا سیاسی مددہ بننا بھی تائے ہے ٹین نیوز سٹیک موسیقی موسیقی موسیقی